سبائی وزیر بلدیات میاں محمود رشید سے ملنے اقبال ٹاؤن لاہور میں ان کے گھر پہنچے بیٹے اور تاماد کے امراض دروازے پر آ کر استقبال کیا پنجاب میں تحریک انصاف حکومت کے وزیر بلدیات ہیں بلدیات ہی تو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کیا آپ بلدیاتی الیکشن کروا رہے ہیں پنجاب میں؟ جی بالکل الیکشن کروا رہے ہیں پرائم میسٹر چیف میسٹر دونوں اس بات پر بڑا کریئر ہیں کہ انتخابات جلدہ جلد ہونے چاہیے لوگ ڈراتے تو ہوں گے کہ ہار جائیں گے افکورس لوگ کہتے ہیں جی یہ مہنگائی ہے باقی مسائل ہیں تو اس کو جو اگر ڈلے ہو جائے لیکن میرا خیال ہے وزیراعظم اب کی بار بھی دورے پہ آئے تھے اور وہ سختی سے یہ بات کہہ گئے ہیں کہ اپنا ایکٹ جو اب اسمبلی کے اندر ہے اس کو جلدہ جلد پاس کروائیں کہ آپ کو شکست کا ڈر نہیں ہے؟ میرا خیال ہے یہ پولٹکس کا حصہ ہے ہار اور جیتے بھی رہے ہیں اتنی دفعہ تو ہار کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے لیکن کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ ازیوم کر لیں کہ ہم ہارنے جا رہے ہیں ہم نے بہت کچھ کیا اور میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر سمجھتا ہوں کہ زبردست فائٹ ہوگی اور بالکل ہمارے جیتنے کے چانسز ہیں آپ صبائی وزیر ہاؤزنگ رہے ہیں پی ٹی آئی کا جو پلین تھا پچاس لاکھ گھر بنانے کا وہ کہاں تک پہنچا؟ ایک تو ہم نے خوت کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا تھا کہ انکریمنٹل ہاؤزنگ کے لیے اور ایسے لوگ جن کے پاس اپنا پلوٹ ہے اور گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ تقریباً ٹین بلین پانچ عرب ایک دفعہ اور پانچ عرب ایک دفعہ فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ملا اور ٹو بلین گورنمنٹ او پنجاب نے دیا اس کے ذریعے سے اب تک میرے سولہ ہزار یونٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اس کے علاوہ جو مختلف ہمارے یہ فاتح تھا پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی اس کے تحت پنجاب کے دس شہروں کے اندر انفرسٹکچر مکمل ہو گیا ہے اکارہ کے اندر اس وقت گھر بن رہے ہیں کوئی ایک ہزار یونٹ اور باقی جگوں پر ٹینڈر پروسس کے اندر ہے اس میں پتوں کی ہے لودرہ ہے لئیہ ہے سیالکوٹ ہے تو ان شہروں کے اندر جو ہے وہ انفرسٹکچر بن چکا جو ڈیولمنٹ ہے وہ مکمل ہو گئی اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا تھا جی کہ پرائیوٹ سیکٹر کو انسینٹیو دیا تھا کہ اگر آپ آئیں ادھر فاتح کے پاس اور آپ کے ہم سکیم تیز رفتاری کے ساتھ پاس کریں گے اور آپ کے اپروول کے بعد آپ اپنے ٹوٹل جو پلوٹس ہیں اس کے ٹوئنٹی پرسنٹ گھر بنائیں گے جو ہے عام آدمی کے لئے جو گھر ہوں گے جن کی قیمت جو ہے نا وہ چالیس پہنٹالیس لاکھ تک ہوگی تو اس وقت چار بڑے شہروں میں وہ بھی بن رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جس میں گوجرہ والا ہے اٹک ہے سیالکوٹ ہے گجرات ہے تو اس طرح میں تو پھر میرے چھے ماہ ہو گئے ہیں میں نے وہ چار جب چھوڑ دیا میرے پاس بلدیات کا ہے تو یہ مشکل تھا بہت یعنی اس میں ہم نے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اب پہلے دو بینکوں کے پاس کوئی فسیلٹی نہیں تھی جو مین کام حکومت نے کیا وہ یہ کہ ہاؤزنگ لون کے لئے سٹیٹ بینک کو مجبور کیا اور وہ تین پرسنٹ پہ لوگوں کو کرزے دیتے ہیں عام آدمی جو اپنا گھر بنا سکے اگر اس پاس زمین کا ٹکڑا ہے تو یہ چیزیں چل نہیں ہیں بائی دا اینڈ میرا خیال بائیس کے آخر تک ہم آپ کو پچاس لاکھ نہ سہی پچاس ہزار گھر تو آپ کو دکھا سکیں گے اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کا حصہ رہے آپ تو لاہور کی بڑی متھرک شخصیت تھے اہم ستون تھے جماعت اسلامی کو چھوڑ کیوں دیا نائنٹی تھری میں جو جماعت اسلامی کی پولیسی تھی کہ اسلامی فرنٹ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں اور الگ ہمیں اپنا انتخاب لڑنا ہے تو اس پہ بنیادی ہمیں اختلاف تھا تمام جو الیکٹڈ ڈوک تھے وہ انتخاب تو ہم نے لڑا اس پولیسی کے تیار تو وہ لوس بھی کیا زندگی میں واحد الیکشن جو میں ہارا ہوں وہ نائنٹی تھری کا الیکشن تھا میں آٹھ الیکشن لڑے ہیں جس میں سے ساتھ میں نے جیتے ہیں اس الیکشن کے بعد پھر میرا ذہن اس بات پر آیا کہ جنرل میسز کے اندر جماعت اسلامی کی جو اپیل ہے وہ کوئی کارگر نہیں ہو رہی اور جماعت اسلامی سکویز ہوتی چلی جا رہی ہے نائنٹی تھری کے جو انتخابات میں بھی ایک بہت بڑا حل کا اثر جماعت اسلامی کا جا تھا وہ چھوڑ گیا جماعت اسلامی کا اور انہوں نے نون لیگ کو بوٹ دیا اس کے بعد پھر میرا عمران خان کے ساتھ ایک ذاتی میری تعلق بھی تھا انہوں نے جب شاکت خان اب یہ ہسپٹل بنایا اس کے حوالے سے بھی تو پھر نائنٹی سیون میں جب پی ٹی ای بنی تو پھر میں نے پی ٹی ای کو جائن کیا ایک زمانے میں تو آپ نون لیگ کے بھی کافی قریب تھے پھر کیا ہوا کہ آپ نے نون لیگ کی بجائے پی ٹی ای میں شمولیت کو ترجیح دی میرے میاں برادران کے ساتھ جب میں عملی پولٹکس میں تھا تو بڑا اچھا تعلق رہا خاص طور پر میاں نواز شریف کے ساتھ اس میں دو وجوہات بنی ایک تو پاسبان بن گئی نائنٹی ون کے آخر میں نائنٹی ٹو میں تو میں چھوکے پریکٹیکلی جماعت اسلامی کے ساتھ تھا پاسبان میں مصطفی رشید میرے بھائی تھے وہ لاہور کے صدر بن گئے اور پاسبان نے اپنی لائن جو لینی ٹو کرنے شروع کی وہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اور میاں برادران کے خلاف تو وہ ایک دراد اس وقت ایک پیدا ہوئی جس پہ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے بعد بھی مجھے آفر بھی کیا یہ اس کے بعد نائنٹی ٹری کے انتخابات کے بعد بھی لیکن میں نے یہ سمجھا کہ میں بہت کچھ سکھا ہوا ہے دور تعلیمی میں بھی اور عملی پولٹکس میں بھی تو میں جدو جہد کر کے عمران خان جو میری باتیں تھیں یا میرا ایک آئیڈیل تھا کہ اس طرح کی چینج آنی چاہیے میڈل کلاس ڈور میڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تو اس طرح میں پھر پی ٹی آئی میں چلا گیا ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں آ تو گئے لیکن یہاں بھی گروپنگ کا شکار رہے ہیں علیم خان اور آپ کے گروپس میں بڑی شدید محاظر آئی رہی اس حد تک کے پرچے درج ہوئے کیا آپ اس سے نکل آئے ہیں دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ انٹرہ پارٹی انتخاب جو ہے وہ کوئی درست فیصلہ نہیں تھا پارٹی کا لیکن وہ فیصلہ ہو گیا اس میں ہم نے پرپور طریقے سے جو ورکر کیڈر تھا سارا اس کو میں لیڈ کر رہا تھا یہاں لاہور میں میرے ساتھ اجاز چوہدری ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی لوگ تھے پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے سارے تو ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا پرچے بھی ہوئے وہ تو پھر ظاہر ہے پولٹکس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب اس طرح کی محاظرہ نہیں ہے اب سیز فائر بھی ہو گیا بلکہ اس کے فوری بات ہی ہو گیا تھا عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر انٹروین کیا اور پھر ہمیں بٹھایا اور کہا آگے عام انتخابات آ رہے ہیں اور اس میں مل کے چلنا ہے یہ دوزار بارہ کے اینڈ کی بات ہے تو اب اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے لیکن اختلافر آئے تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے یہاں بھی ہے لیکن اس طرح کی شدت کسی جگہ بھی نہیں ہے نون لیگ کے دورے حکومت میں آپ پی ٹی آئی کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن لیڈر ہونا زیادہ مشکل ہے یا وزیر ہونا جواب تو دونوں میں دینے پڑتے ہیں دونوں ہی مشکل ہیں اگر اپوزیشن لیڈر کوئی صحیح کام کرے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم پچیس تیس لوگ تھے لیکن جب اسمبلی سیشن آتا تھا تو بالکل دن رات ہمیں محنت کرنا پڑتی تھی بجٹ کے دنوں میں بھی اس سے ہٹ کے بھی تحریک الٹوائے کار ہیں قراردادیں ہیں تو اس میں چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ ہم نے بہت اچھا فائٹ کیا پچھلے پانچ سال اور گورنمنٹ کو ہمیشہ آڈیا تھن لیا ہماری ٹیم نے تھوڑی ہونے کے باوجود خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ جو ہماری خواتین ممبرز تھیں انہوں نے بھی بہت اچھا ان کا رول تھا اور بہت اچھا انہوں نے کانٹیبیوٹ کیا اس سارے عرصے کے دوران تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر میرا خیال ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا لیکن یہ وزارت والا ایک نیا تجربہ تھا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے خاص طور پر آج جب یہ آئی ٹی گھر دور ہے اور موبائل ہر فرد کے ہاتھ میں پڑا ہے کوئی بندہ آتا ہے یہ کام وہ کام تو اسی وقت وہ رزلٹ مانگتا ہے کہ فون ملا کے یہ جیس ایکٹی سے فون کر لیں یہ ڈی سی صاحب سے فون ملا لیں تو یہ کافی مشکل کام ہے جو ہم ایٹیز کے دہی میں ہماری جو پولٹکس تھی وہ اور کرترہ کی تھی آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم ای اکنامکس کیا کیا وجہ ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی معاشی طور پر بہتر صورتحال نہیں لہا سکی آپ بطور ایکانومسٹ کیا سمجھتے ہیں وجہ دیکھیں میرا خیال ہے جی حکومت نے اقتماد تو زبردست کی ہیں جب ہسٹری لکھی جائے گی کہ ایسا نہیں ہے ماضی کی حکومتیں تمام وہ وقتی ریلیف تو دیتی تھیں لیکن ان کی ساری پولیسیز جو تھی وہ ڈنگ ٹپاؤ تھیں اور اڈھاوکزم پر مشتمل تھی اور ہماری حکومت نے بیسک سٹرکچرل چینجز کا فیصلہ کیا اور وہ مشکل فیصلہ تھا ظاہر بات ہے اس کے اثرات بھی آئے اور اس کے نتیجے میں کچھ مہنگائی بھی ہوئی لیکن مہنگائی صرف یہ ہمارا ایشو نہیں ہے یہ تو ایک گلوبال ایشو ہے پوری دنیا کے اندر آفٹر کوورڈ اگر آپ یورپ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں میڈل اسٹ میں دیکھ لیں جہاں بھی دیکھیں تو جس پرسنٹیج سے پوری دنیا میں مہنگائی ہے پاکستان میں اس سے کہیں کم مہنگائی ہے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی وجہ یہ جو ہیں ہمارے جو ایک دو وزارات چینج ہوئے ہیں وہ بھی ہیں لیکن ان دی لانگ رن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری معاشی فیصلے ہیں ان سے پاکستان کو آئندہ مستقبل میں سے بیتری آئے گی واق کرنے کے لئے گھر سے دوانا ہوئے ہیں پلشن ایک بال پارک میں صبح کی سیر ان کا معمول ہے گھر واپس آئے بیٹے ڈاکٹر حسن محمود اور داماز ڈاکٹر محمد وقاس فاروق کے ہمراہ ناشتہ کیا فیملی سے ملاقات کی آج جو بھی میں اپنی زندگی میں میں نے اچیف کیا ہے اس میں بہت زیادہ ان کا ہاتھ ہے میں ماشرہ پی ایسٹی ڈاکٹر ہوں اور کیمریج یونیورسٹی سے میرا ایمفل ہے ایمفل ہے ایمفل پولیسی میں اور اس سے پہلے ایک ایمفل کنیٹ کولیج سے اور ٹوئیئرز کنیٹ کولیج میں پڑھایا بھی ہے اور اب جو ہے بی بی ہے فیملی کو ٹائم دے رہی ہوں اور یہ میرا حسبن ہے کی بھی اسیسٹن پروفیسر نے بندابی نیویسٹی میں اور اس میں والد صاحب ہی رول موڈل رہے ہیں انہوں نے ہی ہمیشہ انسپائر کیا اچھے سچے کارنون اف جیزن میری سے پڑھا پہلے وہ لیول سکھ بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق محسوس کرتے تھے والد صاحب کبھی بھی نہیں اگر ہو بھی تو اس بیٹیوں کو شاید زیادہ ہی تھوڑی ترجیح ہوگی ہم نے کبھی اس طرح کی دیفرنس نوٹ نہیں کیا اپورچنیٹیز ہوں یا پیار ہوں یا ہر قسم کا جو ہو زندگی کے اندر معاقع ہوں تو ہمیشہ ہم نے یہاں سے ریفرستی دیکھا وہ بھی ہے مجھے جو لگی ہے وہ پرسسٹنس مطلب اور ان کا پیشن ہے پولیٹکس مطلب میں ان کو یہ دیکھا ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں یہ اوائیڈ کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیں گے لیکن اس کو جو ہے وہ پیشنیٹی کرتے ہیں آپ کی پڑھائی میں ان کا کتنا رون تھا میں نے میڈیکل ڈاکٹر میں نے شفاہ انٹلنیشنل ہاسپٹل اسلامباد میں وہاں سے میں نے میڈیکل کیا تھا اس سے پہلے میں نے اے لیولز کیا تھا یہاں لاہور گرامر سے اور اس سے پہلے او لیولز کیا تھا تب میں نے بورڈنگ کی لائف بھی دیکھی ہے چار پانچ سال تھا رہے ادھر یہ چاندباغ سکول ہے مرید کے کے ساتھ اور پھر میڈیکل کے بعد میں نے کوئی سال کو میں یو ایس چلا گیا تھا وہاں پہ تھوڑا سا کلینیکل ایکسپیرینس گئن کیا میرا آگے پلان یہی تھا کہ میں وہاں ہی پہ پرسو کروں گا یہ کی بیٹھا تھا میں نے کہا یہ بھی ادھر سیٹل ہو گیا تو ہمارا پڑا پا جو ہے نا کے قدر میں ضرور ہی تھے بس پر ادھر ہی سیٹل ہونے کا پلان تھا تو پھر اب الحمدللہ لگے ہوئے ہیں میرا ذرا بزنس سائٹ پہ رو جہان ہے اور ساتھ پریکٹس بھی ہوں میں ہوں انٹاچ بھی ہوں میں میڈگل سے بھی ایوننگ میں میں پریکٹس کرتا ہوں اور صبح کے ٹائم بزنس رات کو پھر پولیٹکس میاں صاحب کے ساتھ پولیٹکس پسند ہے آپ کو بھی بلکل ٹائم آنے پہ انشاءاللہ شوق تو رکھتے ہیں بلکل رکھتے ہیں کونٹریبیوٹ کریں گے برپور طریقے سے بیوی سے زیادہ تو بہتر کوئی نہیں خاؤن کو جانتا میاں صاحب کی کیا کیا اچھائیاں ہیں اور کیا خاؤنیاں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لئے ڈیووٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالی ان کی خدمت کو قبول کرے لڑائی آپ کی کم بات اوپے ہوتی ہے ان سے نہیں لڑائی کیا ہونہی بس وہ دیکھتے ہیں سارا دن اتنی میند کے بعد گھار آتے ہیں تو پھر ان کا رائٹ ہے اگر وہ ناکرن شاکرن سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے گھر سے روانہ ہوئے حلقے میں اپنے انتخابی دفتر آئے کارکنوں سے ملاقات کی طلبہ سیاست سے مین سٹریم پالیٹکس میں آئے یہ بتائیں کہ طلبہ یونین کتنی ضروری ہے ملک کی سیاست کے لئے میرا خیال ہے جی کہ طلبہ یونین سے بڑی لیڈرشپ جو ہے نا اس وقت آپ نیشنل لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو تقریبا ہر پارٹی میں جو جو سٹوڈنٹ رہنما تھے طالب علم جو یونین کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے سیکرٹریز تھے وہ آکے قومی سطح پہ امرج ہوئے ایز ای لیڈر تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک بیسک نرسری ہے کہ جس میں ایک باصلہیت لوگوں کی جو پروان چڑھتے ہیں انہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آگے جا کے قومی سطح کے اوپر بہت کچھ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جانا چاہیے طلبہ سیاست میں جو تشدد دار آیا تھا جو تشدد آ گیا تھا اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے اس کو ایک سٹیکٹ اور کنٹرولڈ طریقے سے آپ اس کا آگاز کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر اس طرح کی پابندی ہو اور وہ بختلف پولٹیکل پارٹی اس میں ڈائریکٹ انٹیفیرنس نہ کریں بلکہ سٹوڈنٹس جو ہے نا اس کی سطح کے اوپر ہر تعلیمی ادارے کے اندر ان کو اپنی جو ایکسٹر کریکل ایکٹیوٹیز ہیں اور باقی جو سٹوڈنٹس کے مسائل کے حوالے سے اور کنسٹرکٹیو وہاں پہ سیمینار ہیں باقی لیکچرز ہیں ان کا اتمام ہونا چاہیے اور بارے در پیسج آف ٹائم پھر آپ طلبہ یونینز کے انتخابات کی طرف آ سکتے ہیں جیل روڈ پر پی ٹی آئی لاہور کے مرکزی دفتر پہنچے پارٹی راہنماں عفیف صدیقی اور سابق صدر ومن ونگ پی ٹی آئی روبینہ شاہین نے استقبال کیا اپنے دفتر میں آئے پی ٹی آئی حکومت بننے کے بعد پارٹی تنظیموں کا رول فعل نہیں رہا اس کی کیا وجہ ہے میرے خیالہ اس میں ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی بھر پور توجہ نے دی گئی اور چیئرمن جو پارٹی کے تھے وزیراعظم بھی بنے وقت کی بھی کمی تھی اور یہ ہم بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ جس طرح سے تنظیم میں اقتدار میں آنے سے پہلے متحرک تھی اس طرح سے متحرک نہیں ہے اور یہ ایک ویکیوم بارال حکومت کی سطح پہ اور تنظیموں کی سطح پہ ہے اب یہ جو ڈیزول کی ہیں پارٹی نے ساری تنظیمیں اور نئے سرے سے اب اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بعد ہمارا زیادہ فوکس اسی بات پہ ہوگا کہ ہم ان تنظیموں کو دوبارہ اسی طرح سے ایکٹیویٹ کریں اور بھرپور طریقے سے جو آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی اور آئندہ جو جنرل انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی پارٹی ورکرز اپنا رول ادا کریں جس طرح بازی میں کرتے رہے ہیں پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پارٹی رانماؤں سے میٹنگ کی اور لائے عمل پر تباعدہ خیال کیا نظام جو انہم کی اپڑا ایک ریل سینس میں جو کونسٹیوشن کی وان فورٹی یہ ہے کہ ایک پاکڑکوار مکامی توکر نظام لوکل بارڈیز نہیں جیتے کے سیٹے ہیں انشاءاللہ جو آپ پہلے جیتے ہوئے وہ تو برکرارہ تھے چائے پی سیول سیکریٹریٹ پہنچے ڈپٹی کمیشنر لاہور عمر شیر چٹھا اور بلدیات کے دیگر افسران کے ذات لاہور میں جاری صفائی مہم کے حوالے سے میٹنگ کی جو پرکٹرز ہیں سر وہ ہم نے ان ہاؤس اپنی ورکشاپ سے فیبریکیٹ کروائیں اور ان کی فرولیز اور فرند ان لوڈرز ہم نے ان کو ان کو آڈ آب کر دیا ہے وہ ہم نے ایکسٹرنل ہی نہیں لے سگیاں پول کے نزدیک پارٹی رانما چودری اسکر کجر کے گھر پہنچے انہوں نے باہر آ کر استقبال کیا چودری اسکر کجر نے ان کے عزاز میں شاندار زورانے کا اعتماد کیا ساگ مچھلی مٹن اور پلاو سے تبازو کی گئی پسند کی شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا شادی ارینجڈ ہونی چاہیے یا پسند کی اب تو زیادہ تر شادیاں جو ہیں وہ پسند کی ہو رہی ہیں اب وہ اس طرح کی میرا خیال ہے تنگ نظری بھی نہیں رہی خاندانوں کے اندر اور وہ آ کے بتا دیتے ہیں ہم نے فلان جگہ میں انٹرسٹڈ ہوں اور پھر وہ ایک ارینج وہ میریج ہو جاتی ہے لیکن پسند کی شادی ہوتی ہے تو آج سے بیس تیس سال پہلے تو اس ماحول کا جو آج ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور اگر کوئی پسند کی شادی پیرنٹس کی مرضی کے بغیر ہو جاتی تھی تو دیس نکالا ملتا تھا گھر سے نکالے جاتے تھے اور بڑے مسائل پیدا ہوتے تھے تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے اب زیادہ تار پیرنٹس بھی اس چیز کو ریالائز کرتے ہیں کہ جس شخص نے زندگی گزارنی ہے وہ لڑکی ہے یہ لڑکا اس نے اپنا جیون ساتھی اگر اپنی مرضی سے پسند کر لیا ہے تو وہ بہت بڑی رکاوٹ نہیں بنتے چہرے کا پردہ ہونا چاہیے یا نہیں چہرے کے پردے کے بارے میں یہ شرن دو تین چیزیں ہیں بعض ایک سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے کہ آپ چادر وغیرہ لے لیں چہرے کا پردہ نہیں ہے دوسرا سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں چہرے کا مکمل پردہ ہونا چاہیے اب یہ تو ایک ایسا فقہی مسئلہ ہے جس کے بارے میں میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا لیکن میرے اپنے گھرداری میں ہماری خواتین خانہ جو ہے وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں میری بچیاں بھی اور میری میسیس بھی اور وہ اسی چیز کی مکلد ہیں کہ نہیں چہرے کا پردہ ہونا چاہیے آپ کا تعلق میڈل کلاس کرانے سے ہے سیاست کے لیے تو بڑے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے میرے ذرائع آمدن میں تھی میں ایزا ڈیویلپر پچھلے چالیس سال سے کام کر رہا ہوں کچھ ہماری ابائی زمینیں تھیں لاہور کے سببز کے اندر ان کو ڈیویلپ کیا اور الڈی اے سے اور باقی آثورٹی سے پاس کروا کہ میں نے بلک میں سکیمیں پاس کروائیں جو ابائی زمینوں کے اوپر بھی اس کے بعد پیج پانچھے پلازاز لاہور میں بنائے ایک حسن سینٹر کے نام سے میرا فروز بروڈ پہ اس وقت پلازہ ہے تو اب میں پریکٹیکلی کام کام کر رہا ہوں میرے بھائی ہیں میں سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ ان کے ساتھ ہوں بیٹا اب ڈاکٹر بن گیا وہ سروس بھی کر رہا ہے اور ساتھ میرے کام کو بھی لکافٹر کر رہا ہوں کہتے ہیں سیاست میں جھوٹ بہت ہے اور مسئلہ تن جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے آپ تو ماشاءاللہ ایک مذہبی فکر کے حامل ہیں تو آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں سیاست میں بعض اوقات ناگزیر ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں جس کے بغیر چھٹکارہ نہیں ہوتا اور میں سچ بولنوں تو یہ ہے کہ واقعی ہمیں بہت سی جگہوں پہ مسئلہ تن وہ جھوٹ کا سہرہ لینا پڑتا ہے جو کہ غلط شام کو اقبال ٹاؤن میں تین نمبر سٹاپ پر سوئی گیس کی نئی پائپ لائن کا افتتا کرنے پہنچے نئے ٹراما سینٹر کا افتتا کیا افتتا ہی تقریب میں شرکت کی موسیقی یہ دس کروڑ اوپر کی لاغت سے اور علام چل ہوتی ہے سامنے سارا آپ کا یہ جو گنپک روڑ ہے اور اس سے ملکہ جتنے بھی عبادی ہیں ان سب کے اندر آپ پچھلے جو ہیں ایک سال سے لگے ہوئے تھے یہ سارا پائپ کیوں ہے وہ نئے سرے سے ریپلیس ہو جائے گا نئے پائپ آ جائے گا اور آپ کا یہ مسئلہ میچہ میچہ کے لیے حاصل ہے کریم بلاک اکبار ٹاؤن کبرستان کے تزامی دفتر آئے کبرستان کمیٹی کے ممبران کے ساتھ میٹنگ کی اور اقلیتوں کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی گفتگو ہوگی کو پس بریشتیاں رہے ہیں جریکم براستان با یہ علامہ اکبار ٹاؤن زیند بلاغ چرین دے رہے ہیں اگو تی اور جاگے تفنگ ترن ان ان سانو سیریس لی ڈیڈر انہا دا ساری گالبات میں کھر لیشیوں انہا دا ساری غالبات میں کھر لیشیوں انہا دا ساری غالبات میں کھر لیشیوں تھوڑا جہا فالو آب کھردے رات کو اپنے داماد میاں اکرم عثمان اور پی ٹی آئی کے سابق جنرل سیکیریٹی کے گھر شاہ جمال پہنچے فیملی سے ملاقات کی رات کا کھانا یہیں کھایا اور تکلف کھانوں کا احتمام کیا گیا حلیم خان کے مصطفی ہونے کے بعد اب آپ سینئر سبائی وزیر ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب سے کیسے تلکاتا ہے دیکھیں میں کوئی افیشلی کچھ طرح نوٹفکیشن تو نہیں ہوا سینئر سبائی وزیر کا بھرل میں پارٹی کے اعتبار سے تو سینئر موست وزراء میں ہوں بزدار صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں جی ڈے ون سے جب وہ چیپ نیسٹر بنے آئے ہیں تو میں نے دوسرے یا تیسرے دن ان سے بات کی انہوں نے کھانے پہ مجھے مدوق کیا میں اور سبتین خان تھے دونوں وہ میرے ساتھ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر رہے ہیں اب بھی وزیر ہیں تو ہم نے کھل کے ناشتے کی ٹیبل کے سردار صاحب کے والد صاحب بھی زندہ تھے اس وقت ڈیٹ دو گھنٹے کی ہماری سیٹنگ رہی اور ہم نے کھل کے انہیں اپنی تعاون کا بھرپور طریقے سے یقین دلایا کہ پارٹی نے آپ کو فیصلہ کر دیا ہے تو ہم کوئی اس طرح کی نہ کونسپریسی کریں گے نہ آپ کی بیک پائٹن اور لیک پولنگ کریں گے بلکہ آپ کو وزارت کے چلانے کے سلسلے میں جو بھی مشورے ہوں گے جو بھی تعاون ہوں گا مرپور طریقے سے وہ سلسلہ آج تک جاری ہے کیا کبھی آپ میں خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ آپ بھی وزیراعلا پنجاب بننے کی ٹرائی کریں دیکھیں ٹرائی میں نے کبھی بھی نہیں کیا یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ دیکھیں اس دفعہ اصل میں جو کمپیٹیشن دو تین لوگ تھے علیم خان خود کو بھی عزیوم کی ہوئے تھے کہ مجھے چیف منسٹری کا میں اہل ہوں حکتار ہوں اور انہوں نے اس کے لیے بڑی افرٹ بھی کی اور جب انتخابات کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید چیف منسٹری کے لیے جو خان صاحب ہے ان کی پرورٹی یہ ہے کہ کوئی نیا چہرہ جو ہے اس کو آگے لیا جائے اور یہ چونکہ بڑی سویر قسم کی گروپنگ ہے پارٹی کے اندر تو اگر میں علیم خان کو بناتا ہوں تو یہ سارا گروپ جو ہے وہ ناراض ہوگا اور اگر میں حضورشید کو بناتا ہوں تو کچھ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ اسے چلنے نہیں دیں گے تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ ہم جو ہے نا ایک نیا بندہ اس کو لے کے آتے ہیں اچھرا لاہور کی میاں آرائی فیملی سے آپ کا تعلق ہے آپ کی فتح میں آپ کی برادری کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور آپ کی پارٹی کا کتنا حصہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فیکٹرز تھے میری کامیابی میں پارٹی ایک بڑا فیکٹر تھی آپ کا شمار پارٹی کے پرانے اور نظریاتی کارکنوں میں ہوتا ہے لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ پارٹی کو اشرافیہ چلا رہی ہے اور بیچارے کارکن کہیں کونے میں لگ گئے میرا خیال ہے کہ اس میں کسی حد تک عدم توازن رہا ہے لیکن اب کی بار میں محسوس کر رہا ہوں کہ وزیراعظم کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ پرانے اور نظریاتی لوگوں کی رہے کو فوقیت دی جائے اور انہیں بھی صفحے اول میں لاکر کھڑا کیا جائے پچھلے دنوں پرائیم میسٹر کا لاہور کا وزٹ تھا اور میں نے انہیں ریکویسٹ کی ملنے کے لیے تو انہوں نے اس خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ پارٹی کے پرانے دس پندرہ لوگوں کو بھی آپ ساتھ لے کے آئیں اور میں ہم سب سے ملنا چاہتا ہوں تو ہم نے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی نشست پرائیم میسٹر صاحب سے کی اور جس میں ہمارے پرانے کارکنوں نے کھل کر دل کی باتیں کی گلے شکوے بھی ہوئے اور آئندہ کی فیوچر پالٹکس کے اوپر بھی بات کی میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا احساس جو ہے وہ کسی حد تک درست ہے لیکن پارٹی اب دوبارہ اصل سمت کی طرف آ رہی ہے اور وزیراعظم کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ نظریاتی لوگوں کو جب تک ایک متوازن طریقے سے آئندہ حکومتی عدو کے اندر بھی اور پالٹکس کے اندر بھی خاص طور پر آئندہ بلدیاتی انتخابات کے اندر بھی پلیسمنٹ نہیں دی جائے گی شاید جو ہے نہ وہ پارٹی اس طرح سے مزید کمزور ہو جائے مضبوط ہونے کی بجائے عمران خان کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے آج پچیس سال ہو گئے ہیں میں نے جتنا ویجنری اور جتنا ڈیٹرمنٹ اس لیڈر کو پایا ہے کہ بھلے وہ اس طرح سے کامیابی ابھی ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن اس کی ساری سوچ جو ہے وہ پاکستان کے نچلے طبقات پسے ہوئے لوگ غریب لوگ پاکستانی عوام کے لیے ہے اور اس کی ساری سوچ اس کے لیے ہے کوئی اس کو پرسنل لسٹ نہیں ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ وقتی جو ایک طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ مایوسی ہو رہی ہے اس سے مایوسی کے یہ بادل چٹیں گے اور عمران خان کی لیڈرشپ پاکستان میں ان کی لیڈرشپ میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کے منازل آئندہ تیہ کرے گا بیس سو پندرہ میں نوجوان بیٹا پرین ہیمرج سے انتقال کر گیا اس واقعہ کا آپ کی زندگی پر کتنا اثر ہوا یہ واقعی میرے لیے ایک انتہائی ناقابل برداش حد تک ایک صدمے کا لمحہ تھا اور میں تقریباً ایک سال تک بہت ہی زیادہ افسردہ بھی رہا اور میرا وہ نوجوان بیٹا جو حافظ قرآن بھی تھا ماشاءاللہ بہت ہی ہینڈسم چھے فٹ سے اوپر نکلتا ہوا اس کا قد تھا اور بڑی مشکل سے وقت کے ساتھ ساتھ اس سخم کو میں نے مندبل کیا اور اس میں میری اہلیہ محترمہ کا بڑا حصہ انہوں نے مجھے ہمیشہ سہارا بھی دیا ڈھارس بھی بندائی اور یہ کہا بھی کہ اللہ کا مات اللہ تعالیٰ لے گیا ہے تو بہرحال وہ سال میرے لیے بہت ہی مشکل سال تھا زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا لمحہ کامسہ تھا میرے ہاں جب پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی میرے یکے بعد دیگرے تین بچیاں تھی بڑی اور بڑی شدت سے خواہش تھی سارے خاندان کی بھی کہ بیٹا جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے تو میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ان سے انوے میں پیدا ہوا حسن اس کا نام رکھا ہے چھوٹے کا نام حسین تھا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ محسوس ہوئی موسیقی سے قوالی سے کوئی دلچسپی ہے بالکل ہے موسیقی سے بھی لطا نور جہاں میری فیوریٹ سنگرز ہیں رفی میرا بڑا فیوریٹ سنگر ہے اور اب تو تنہائی ملتی نہیں ہے وقت ملتا نہیں ہے لیکن جب کبھی دوستوں کے ساتھ آوٹنگ پر نکلتے ہیں تو اپنی فیوریٹ جو سنگرز ہیں غزل کی گھائی کہ میں اکمال بانو ہے تو وہ مجھے شگف ہے اس کا دوسرا میرا ابھی میری کوکنگ بھی ہے میں خود کرتا ہوں ہفتے میں ایک آر دفعہ تو ساری فیملی کے ساتھ جوانا سب کی فرمائش ہوتی ہے بیٹیاں میری آجاتی ہیں کہ آج ابو جوانا وہ پلاؤ بنائیں گے تو پلاؤ زبردست بناتا ہوں اور دوستوں کے ساتھ بھی کسی دن آپ کو بھی اپنے ہاتھ کی پکی ہو جوانا کوکنگ سے وہ آپ لطف اندوز ہوں گے